بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دل کے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ماضی سے ہوتا ہے لوگوں کی مرضی سے نہیں جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی مان پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ ان کو وہ بھی عطا کرتا ہے جس کی انہوں نے تمنا بھی نہیں کی ہوتی یہ دنیا میں بڑی عجیب ہے جو اللہ کی رحمتوں کو برداشت نہیں کر سکتی بیٹی مہمان بارش بیماری جو شخص عورت کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتا وہ عورت کی خوبیوں سے بھی کبھی فیدہ نہیں اٹھا سکتا کسی نظر انداز کرنے والے شخص کو سبق سکھانا چاہتے ہو تو اسے بھی نظر انداز کرنا شروع کر دو جب کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمائن نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ محبت کا خطرہ ہے اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا اور اس کے خامد کا نام زمیشہ زندہ رہے تو وہ اپنے بچوں کو اچھا خلاف سکھائے عورت کی چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے مال کے لیے خاندان کے لیے جمال کے لیے دین کے لیے ان میں سے بہتر ہے کہ دین کے لیے کیا جائے دنیا کا سب سے سستہ مزدور بیوی ہے جسے عمر بار اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر قید نہیں کیا بلکہ حوث پرستوں کی نظر سے محفوظ رکھا ہے دنیا جہاں کی محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اس کی طرف سے نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے خامد کی عزت کے لیے پردہ کرتی ہے ساتھ نبانے کا ہنر سیکھنا ہے تو تالے سے سیکھو جو ٹوٹ تو جاتا ہے مگر چابی نہیں بدلتا کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا جب آپ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جائیں گے تو سمجھ لیں آپ بہت طاقتور انسان بن چکے ہیں مرد بہت ہی نازک مخلوق ہے اسے عورت کا ہائی کہنا ہی مار دیتا ہے محبت کرنے والے انا توڑنے کی کوشش نہیں کرتے وہ مان رکھتے ہیں اور مان جاتے ہیں جس عورت کے گال قدرتی طور پر غلابی ہوں دولت اس کی عاشق ہوتی ہے جس عورت کے چہرے پر بال ہوں وہ شہوت پرست ہوگی جس عورت کا چہرہ گول ہوں مرد اس کی قدر کرے گا جس عورت کا چہرہ لمبا ہو وہ مکار اور دھوکے باز ہوگی